لیزا اسٹالیکر فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز اسوسییشن کی صدر مقرر ہو گئی ہیں آسٹریلیا کے سابق کپتان کھلاریوں کی عالمی باڈی میں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہیں سابق آسٹریلی کپتان لیزا اسٹالیکر کا انتخاب سرزلینٹ شہر نیون میں منقضہ فیکہ ایگزیکٹیو کمیٹی کی اجلاس میں ہوا لیزا سے پہلے اس عہدے پر جنوبی افریقہ کے سابق بیٹر بیری ریچرڈز سابق ویسٹر انڈیان والراؤنڈ جیونی ایڈمز اور انگلینڈ کے سابق بیٹر وکرم سولنگی قدمات انجام دے چکے ہیں بیالیس سالہ اسٹالیکر نے ایک سو ستاسی بین الخفامی میچ میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ فیکہ کا سطر بننا عزاز ہے جس کے لیے وہ پرجوش ہیں وہ اپنی ممبر پلیئرز اسوسییشنز اور کھلاریوں کی جانب سے کام کرنے کے منتظر ہیں خاص طور پر آئی سی سی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام کھلاریوں کی حقوق محفوظ ہیں